شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی مخلوق میں مانے کہو شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی صفت کس کی تھی اس کو مانا کس میں مخلوق میں کیا بنا شرک دوسرا جملہ شرک یہ ہے اللہ کی تعظیم کسی مخلوق پہ خرچ کرے تعظیم اللہ کی تھی عبادت اللہ کا حق تھا وہ اللہ کا حق عبادت والا کسی مخلوق کو دے گا تو کیا بنے گا آسان ہو گیا صفت اللہ کی ہو مانے مخلوق میں تو کیا بنا شرک بنا عبادت حق اللہ کا تھا تعظیم حق اللہ کا تھا یہ اللہ والی تعظیم کسی مخلوق کے لیے کی تو کیا بنے گا شرک بنے گا اور میرے بھائی جا کے بیٹھنا واللہ تجھ سے کسی چیز کا تمہ نہیں ہے امید نہیں ہے لالش نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ گھر تجھے سمجھ نہیں آیا خدا کی قسم ہے نجات نہیں ہو سکتی یہ وہ مسئلہ ہے جو نبی علیہ السلام کے چاچا ابو طالب نے نہیں سمجھا تو ناکام ہو گیا یہ وہ مسئلہ ہے جو نبی علیہ السلام کے بیٹے کنان نے نہیں سمجھا تو ناکام ہو گیا یہ وہ مسئلہ ہے جو فیرون کی بیوی آسیہ کو سمجھ آیا تو اللہ کی ولیہ بن گئی تھی مسئلہ تو سمجھ دو میرے بھائی شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی مخلوق میں مانے اب میں اللہ کی صفتیں بیان کرنے لگا ہوں عالم الغیب ہونا کس کی صفت حاضر و ناظر ہونا کس کی صفت مشکل کشا ہونا کس کی صفت بارشے برسانا کس کی صفت روزی کا بندوبس کرنا کس کی صفت دلوں کے حال جاننا کس کی صفت کھوٹی قسمتیں کھری کرنا کس کی صفت ڈوبتے بیڑوں کو کنارے لگانا کس کی صفت اللہ اکبر یہ ساری صفتیں کس کی اگر اللہ ہی میں مان تو یہ ایمان ہے اگر یہ صفت اللہ کی کسی اور میں مانے گا تو کیا بنے گا شرک بنے گا خدا کی قسم نبیوں کے مقام پہ قربان جاؤں بڑا مقام نبیوں کا اور پھر میرے مرشد آمنہ کے لال کے مقام کے کیا کہنے جس کے بارے میں میرا رب خود کہتا ہے میرا لادلہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارا فانا لکا ذکرک اے میرے پیغمبر یہ دنیا والے تجھ پہ درود نہ بھیجیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دنیا والے تیرے تذکرے نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اللہ نے آپ تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے تیری شان کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ چودہ طبق کے سارے نبی ولی پیر فقیر فرشتے مل بھی جائیں تو میرے لادلے نبی محمد الرسول اللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے لیکن وہ بھی میرا شریک کوئی نہیں ہے اللہ شریکوں سے پاک ہے اس لیے میرے بھائی ٹھہر جا فیال تو کرنا مسئلہ سمجھتا جا شریک بڑا عجیب اور خطرناک جرم ہے میں حوالہ دیرے لگا ہوں گھروں میں جا خدا کا واسطہ ہے کور قرآن قرآن ہدایت والی کتاب ہے ایمان والی کتاب ہے تیرے میرے گھروں کے اندر آج قرآن کے اوپر غبار پڑی ہوئی ہے صرف جھگڑے ہوئے تو قسموں کے لیے قرآن نکال کے لاتی ہیں رمضان میں تلاوت کے لیے قرآن اٹھا لیا بس اس کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے نا نا میرا بھائی خدا کی قسم قرآن کتاب انقلاب ہے اللہ کی پہچان کرانے والی کتاب ہے شرک کتنا خطرناک جرم قرآن سے پوچھنا کھول سورہ انام اللہ کا قرآن ہے آیت نمبر اٹھاسی دیکھنا اللہ نے اٹھارا نبیوں کے تذکرے کیے کتنے نبی کتنے نبی اٹھارا نبیوں کے اللہ نے نام لیے کیا لیے اور آخر میں کیا فرمایا جاک کے سن فرمایا لَوْ اَشْرَكُوْ لَحَبِتَانُهُمْ مَا تَانُوْ يَعْمَلُونَ اللہ کہتا ہے اوہ میرے بندوں شرک اتنا خطرناک جرم ہے میرے نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے کہنے لگا اوہ میرے بندوں اگر میرے ان نبیوں سے بھی شرک ہو جاتا جو ہو نہیں سکتا اگر میرے ان نبیوں سے بھی شرک ہو جاتا تو میں اپنے نبیوں کے بھی اگلے پچھلے سارے عمال ضائع کر کے رکھ دیتا اور پھر چل سورہ زمر پہ آیت نمبر 65 ہے میں نے ایک بات بھی اللہ کے قرآن سے بار نہیں کی ہے سورہ زمر آیت نمبر 65 ہے اللہ اپنے سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتی ہیں اے میرے لادلے پیغمبر وَلَقَدْ اُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَ النَّعَ مَلُكَ اے میرے لادلے پیغمبر اے میرے لادلے پیغمبر آپ تو معصوم ہیں صرف معصوم نہیں امام المعصومین ہیں آپ سے تو گناہ ہوئی نہیں سکتا لیکن آپ کے امتیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں اور لوگو اگر یہ شرک والا جرم میرے آخری نبی سے بھی ہو جاتا میں اپنے آخری نبی کے بھی سارے عمال ضائع کر کے رکھ دیتا اللہ سمجھا رہا ہے کہ شرک والا جرم ایسا جرم ہے یہ جرم ہو گیا تو کسی کے لیے چھوٹ کوئی نہیں ہے اللہ کوئی تھوڑی سی چھوٹ کوئی تھوڑی سی گنجیش اللہ نے مثال دے کے سمجھایا فرمایا حتی یا لے جل جمالو فی سم الخیات مثال کون دے رہا ہے بولو میرا بھائی کون دے رہا ہے کس کتاب میں مثال بڑی عجیب ہے اللہ کہتا ہے ایک سوئی اٹھا کیا اٹھا ایک سوئی کا سراخ اس دروازے جتنا تو ہوگا نہیں اچھا بلکل معمولی سراخ اللہ کہتا ہے سوئی کے سراخ سے اونٹ گزار کے دکھاؤ سوئی کے سراخ سے کیا گزارو اونٹ گزارو گزر سکتا ہے نہیں گزر سکتا اللہ کہتا ہے جس طرح سوئی کے سراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا اسی طرح شرک کا بیمار میری جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اس لیے ہو میرے بھائی سمجھے